دوسری جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی ہٹلر کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے جاپان کی فوجوں میں بھی بھکتر مجی ہوئی تھی انہوں نے برما، سیام، انڈونیشیا اور دوسرے علاقوں کو کالی کر دیا تھا اور ان کی ہار اب چند نیروں کی بات تھی انہی دنوں اگست کی ایک روشن صبح ایک امریکی ہوائی جہاز جاپان کی طرف اڑتا ہوا دیکھا تھے ہوائی جہاز نے ہیروشیما شہر کے اوپر پہنچ کر ایک دو چکر لگائے امریکی پائلٹ نے نیچے جھک کر دیکھا شہر کی اونچی اونچی عمارتیں اسے صاف نظر آ رہی ہیں سڑکوں پر کاریں ادھر ادھر آ جا رہی تھے ریل گاڑی کے انجن دھوہا اڑاتے گزر رہے تھے چھتوں پر آڑتے اپنے سکھا رہی ہیں بچے سکول جا رہے تھے اس نے نیچے دیکھنا بند کر دی اب اس کا جہاز بہت بلندی پر اونڈ رہا تھا جب وہ اتنا بلند ہو گیا یہ شہر کی چیزیں ہواباز کی نظروں سے وجن ہوئی تو اس نے ایک پٹنگ دا پوراں دھوڑے رنگ کا ایک بوم ہوای جہاز کے پیٹ سے نکلا وہ بوم ہیروشیما پر گر رہا تھا پائلٹ نے انجن کی رفتار بہت پیز کر دی پلک چھپتے ہی وہ ہیروشیما سے دس مئن کے پاس لکھا تھا پائلٹ نے رومال سے اپنے ماتے پر آیا ہوا پسینا پہنچا اور دور بھی نٹھا کر ہیروشیما کا منظر دیکھ رہا تھا ہیروشیما کا آسمان روشنی کی چمک سے لال ہو رہا تھا دھوئے کے کالے کالے بادلوں کی ایک حیبتناک چھتری جو پہاڑ سے بھی بڑی تھی آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی اور شہر میں ہر طرف آگ لگی رہی ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم پھیکا گیا تھا اس ایک ایٹم بم نے ہیروشیما کو جلا کر راکھ کر گیا تماکہ اتنا زبردست تھا کہ بڑی بڑی عمارتیں کاغذ کے پرزوں کی طرح ہوا میں بگھر گئیں اور گرمی اتنی شدید تھی کہ لوہے کے کارخانے پگل کر پانی بن گئیں ساٹھ ہزار آدمی حلاق اور ایک لاکھ زخمی ہوئے جو زندہ بچے انہوں نے ایٹم بم کے زہریلے اثرات کے باعث سسک سسک کر دم توڑ دیا یہ امریکہ کی وحشت آج بھی ہمارے سامنے آتی ہے تو انسانیت کا چہرہ شرم سے بھی چھوچ جاتا ہے ایٹم بم کا پہلا اور اب تک کا آخری استعمال دنیا کو چیخ چیخ کا بتا رہا ہے کہ اپنی سوچ کو مصبت کریں یہ توسی پسندی یہ جارہانہ رویہ نفرت تاثب اور دوسرے کو زندہ نہ رہنے کا حق دینے کی سوچ ختم کریں ورنہ تو اپنے ہی بنائے ہوئے ان کھلونوں کی بھینٹ چڑھ جاؤں آج انسانیت کو ضرورت ہے امن کی محبت کی اور پیار کی اور ہر شخص وہ جہاں پر بھی جیسا بھی ہے اپنا کردار ضرورت آتا ہے موسیقی